ناظرین ڈالر 288 روپے پہ پاکستان میں ٹریڈ ہو رہا ہے انڈر بینک مارکٹ میں اور بیری اٹھون کراچی مارکٹ جو ہے وہ بلکل کریش کر چکی ہے حالانکہ دنیا کی دوسرے ملکوں میں جب کوئی بھی بڑی سوسائیٹیز ہوتی ہیں وہاں پر ڈیمانڈ بڑھتی ہے ڈیمانڈ بڑھنے سے سپلائی میں کمی آ جاتی ہے اور پرائیسز بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہیں لیکن بیری اٹھون کراچی میں تاریخی کمی ہے اور کافی زیادہ انویسٹرز کو نقصان ہوا ہے بیری اٹھون کراچی کی مارکٹ میں جو کھیل چکے ہیں بیری اٹھون کراچی مارکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کیا ہیں یہاں پر مارکٹ نیچے ہونے کے وجوہات کیا ہیں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں پاکستان این ورل ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے والے تمام تر ناظرین کو کشام دی ناظرین بیری اٹھون کراچی مارکٹ میں جو نیو بائر ہے جو نیا بائر ہے اس کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہیں نیو بائر کے لیے تو مارکٹ ایسے کسی جنت سے کم نہیں ہے سرمایہ کاری کے لحاظ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ پروپٹی ریٹس کافی زیادہ ڈاؤن ہوئے اور ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کراچی ریال اسٹیٹ کو آپ دیکھیں پورے پاکستان میں کراچی ریال اسٹیٹ رائز کر رہا ہے یہاں پر کریش نہیں ہوا لیکن کراچی ریال اسٹیٹ کی ہی سب سے بڑی سوسائٹی بیری اٹھون کراچی میں جو ریٹس ہیں وہ کافی زیادہ ڈاؤن ہیں اس کی وجہات یہ ہیں کہ یہاں پر کمیٹمنٹس میں پروپلم ہیں یہاں پر انویسٹرز کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے دوسرا یہ کہ لیس کمیونٹی ہے کمیونٹی اتنے زیادہ نہیں ہے کمیونٹی نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ فسیلیٹیز کا بہت زیادہ فقدان ہے ایک عام جگہ پر دیکھیں نا کسی بھی بڑی سوسائٹی کے اندر بڑا انفرسٹرکچر بناتے ہوئے چھوٹی چھوٹی بیسک فسیلیٹیز نہ ہو تو لوگوں کے لیے رہنا مشکل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پروپٹی ریٹس کافی زیادہ ڈاؤن ہیں بہری اٹھون کراچی میں نیو انویسمنٹ کرنے والوں کے لیے مارکٹ کریش ہے ریٹس ڈاؤن ہیں بہت بڑی انویسمنٹ اپرچونٹی ہے دیکھیں مارکٹ ڈاؤن ہونے کے بعد مارکٹ ڈاؤن ہونے کے وجہات سامنے آئی ادم دستیابی ہے سرمایے کی لوگوں کی یہاں پر اس کے بعد ڈیلرز کی جو ڈیلرز والی جو ببل پرائس تھی وہ ختم ہو گئی ہے یہاں پر ون پونٹی فائیو سکیری آٹ کے وہ پروٹس جو آج ایجسٹ نہیں کرتے جن کا آج حقیقت سے تعلق نہیں ہے وہ آج سے دس سال پہلے لوگوں کو سترہ لاکھ پچیس ہزار پے میں وہ سیل آؤٹ کیے گئے جن کی آج مارکٹ ویلیو قریبا نو سے دس لاکھ روپے تک آ چکی ہے کیونکہ بیریہ نے آج تک یہ پلوٹس ڈیلیور نہیں کیے اور ڈیلیور نہ ہونے کے وجہ سے ان کے مارکٹ بلکل نیچے بیٹھ کی ہے یہاں تک کہ پریشن ٹوئنٹی تھری اے ویلاز بیریہ ٹاؤن نے چالی سے پچاس لاکھ روپے میں آفر کیے تھے آج سے آٹھ نو سال پہلے کی بات ہے وہ بھی آج تک لوگوں کو نہ ملنے کے وجہ سے ان کی بھی مارکٹ ویلیو بیریہ متدد بار اس کے مرجنگ پالیسیز آفر کرتا رہتا ہے لوگوں کو لیکن آج تک ان کی ویلیو نہیں بڑھی تو یہ ان لوگوں کے لیے مارکٹ کریش ہے جن لوگوں نے ابھی سرمایہ کھری کرنی ہے کیونکہ ڈیلرز نے جو ببل پرائس کی تھی وہ ختم ہوگی بیریہ کا ایمیج بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ایمیج بھی تھوڑا کم ہوا ہے بیریہ ٹاؤن کا ایمیج میں تھوڑی سی کمی آئی ہے جس نے ڈیمانڈ کم کی ہے اور جب ڈیمانڈ کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہاں پر قیمتیں نیچے آ جائیں گی کیونکہ لوگ زیادہ رہنا نہیں چاہتے لوگ انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے لیکن اس صورتحال میں بھی بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کے کلاز یہاں پر بنے ہوئے تو اتنی زیادہ کمیونٹی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پریفر کر رہے ہیں اب شہر کی طرف پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو معاشی حالت اتنی زیادہ خراب ہوگی ہے کہ لوگوں کی قوت خرید یہاں تک کہ ایلیٹ کلاس لوگوں کی قوت خرید کو بھی بہت زیادہ فرق پڑا ہے تو دو سو بہتتر روپے کا فی لیٹر پیٹرل روزانہ بحریہ ٹاؤن کراچی سے شہر جانا اور شہر واپس آنا کیونکہ بہریہ میں اتنی زیادہ آپشنز نہیں ہیں لوگوں کے پاس بزنس کرنے کے حوالے سے نوکری کرنے کے حوالے سے تو اس وجہ سے ڈیمانڈ کم ہوئی ہے اور ان کی پرائیس میں بہت زیادہ فرق آیا قریباً تیس سے پینتیس لاکھ روپے سپورٹ شیٹی ویلاس کی جو پرائیس ہے وہاں پر کمی آئی ہے تو لوگ بیس رہے ہیں باہر نہیں مل رہا کیونکہ کوسٹ آف لیونگ زیادہ ہو گیا ہے بہریہ ٹاؤن کراچی کا اس میں بہریہ کا عمل دخل ہے بھی نہیں پاکستان کی جو محشت ہے وہ سلاب کی وجہ سے اور دوسرا آئی ایم ایف کے ساتھ معادہ نہ ہونے کے وجہ سے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کر رہی ہیں تو ہائی انٹرسٹ ریٹ بھی سٹیٹ بینک آف پاکستان نے انکریز کر دی ہے تو بہریہ کے اندر جتے بھی انڈیویلپ پروجیکٹ تھے جن کے اندر لوگوں کا پیسہ الگا ہوا تھا وہ بھی کافی زیادہ ڈوک چکا ہے کافی حد تک کیونکہ دیفینیٹلی جب تک بہریہ ٹاؤن کے پاس انسٹالمنٹ کی شکل میں لوگوں کے پاس پیسے آئیں گے تو وہ پیسے کم آئیں گے اور ان کم پیسوں سے جیسے لیٹسٹ بہریہ کا پروجیکٹ تھا بہریہ گرینز وہاں پر ڈیویلیمنٹ کم ہو اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کاسٹ آف مٹیریل بڑا ہے ہائی انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے کاسٹ آف مٹیریل کی جو اماؤٹ ہے اس میں اضافہ ہو گیا تو بہریہ نے جو پان سال یا تین سال کا وعدہ کیا تھا وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوگا اس کا بہریہ ٹاؤن اعلان نہیں کرے گا کوئی بھی منصوبہ نہ صرف بہریہ ٹاؤن بلکہ ڈی اچھے آپ لاہور کی بات کریں راولپنڈی کی بات کریں اتنے بڑے بڑے منصوبے ہیں فیسل ٹاؤن بلو ورلڈ سٹی ہے بہریہ ٹاؤن ہے ڈی اچھے ہے پارک ویو سٹی ہے وہاں پر ڈیمانڈ کافی زیادہ کم ہوگی ہے کیونکہ کاسٹ آف لیونگ زیادہ ہو چکا ہے ڈالر قریباً تین سو کے تچ کرنے کے بلکل قریب ہے ہائی انٹرسٹ ریٹ سے بہریہ ٹاؤن کراچی کے مارکٹ کافی زیادہ سلو ہوئی ہے جب کام نہیں ہوگا کیونکہ مارکٹ پر اگر آپ دیکھیں تو اب ڈیلرز آفیسز بھی کافی زیادہ کم ہوگئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی ڈیلرز جن لوگوں نے اس بہریہ ٹاؤن کراچی کے مارکٹ کو بلا وجہ اچھال کر اچھالا تھا اور ریٹس کو آسمان پر لے گئے تھے آج انہی ڈیلرز کے پاس اپنے رنٹ کو کور کرنے کے لیے بائر نہیں مل رہا اور پیسے نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن کراچی کے اندر مارکٹ کم ہونے کی وجہ سے بائر کم ہونے کی وجہ سے ڈیلرز کے آفیسز بھی کم ہو رہے ہیں اور جب کام نہیں ہوگا تو ڈیلرز بھی گائپ ہوں گے کراچی سٹی میں پراپٹی ریکارڈ بہنگی ہوئی ہے یہ یہی وجہ ہے کہ لوگ بہریہ ٹاؤن کراچی کو چھوڑ کر کراچی کے فوکل ایریاز میں زیادہ انویسمنٹ کریں پوش ایریاز میں زیادہ انویسمنٹ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ڈیمانڈ بھی ہے وہاں پر ری سیل ویلیو بھی ہے وہاں پر کاؤسٹ آف لیونگ بھی کم ہے ہاں نو ڈاؤٹ کہ وہاں پر ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہیں وہاں پر تھوڑا سا کرائن کے مسائل ہیں لیکن بہریہ ٹاؤن کراچی ایک بہت بڑی کمیونٹی نہیں بن سکا قریبا پچھلے دس سالوں میں اور یہی وجہ سے بہریہ ٹاؤن کراچی مارکٹ کے ڈیمانڈ کم ہوئی ہے آورٹسیز تبکہ جتنا بھی بہریہ ٹاؤن میں انویسمنٹ کر رہا تھا سیز نے جتنی بھی انویسمنٹ کی تھی آج ڈالرز دیکھیں اور ان کی انویسمنٹ کو دیکھیں تو آپ کو ففٹی پرچنٹ کا جو فائنینشل گیپ ہے وہ نظر آتا ہے تو آورٹسیز کو انویسمنٹ ابھی رائٹ نو پاکستان میں کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے پہلے کی آورٹسیز جیسے ابھی ڈالر تین سو کے قریب ہے فینش پروپیٹی میں ادھر پیسہ لگائیں بہریہ ٹاؤن کراچی کے اندر سپورٹسیٹی ویلاس جو سے تیس سے پینتیس لاگ روپے سستے مل رہے ہیں وہاں پر اگر انویسمنٹ کریں اگر پوزیس پلوٹ ہے بہریہ نے اس کا حالیہ ایک نوٹس بھی انوانس کر دیا ہے کہ پوزیشن لیں تو جتنے بھی پوزیس پلوٹ ہے اگر آپ وہ پرچیز کر لیتے ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی کے اندر تو آپ کو آنے والے وقتوں میں ایک کروڑ کے انویسمنٹ پہ یا دو کروڑ کے انویسمنٹ پہ چار کروڑ کا فائدہ مل سکتا ہے لانگ ترم انویسمنٹ پہ اگر آپ یہ کہیں کہ جیسے ڈالر تین سو روپے پہ ہیں لوگ ڈالر کو زخیرہ اندوزی کر کے شارٹ ترم انویسمنٹ گولڈ میں انویسمنٹ کر کے شارٹ ترم انویسمنٹ کر کے فائدہ کھمانا چاہ رہے ہیں تو یہ لانگ ترم انویسمنٹ ہوگی لانگ ترم انویسمنٹ میں فائدہ ہو سکتا ہے جو ہم نے ریزنز آپ کو بتائی ہیں ان ریزنز کے وجہ سے بیریہ ٹاؤن کراچی کی مارکٹ پہ آپ کو انتظار کرنا پڑ سکتا ہے یہ وجوہات ہیں بیریہ ٹاؤن کراچی کی مارکٹ نیچے آنے کے وجہ تو دو کروڑ کی انویسمنٹ کریں تو چار کروڑ تک آپ کو مل سکتا ہے انتظار کرنا پڑے گا مارکٹ کے اندر مارکٹ کلیش ہوئی ہے بیریہ کی بہت ساری وجوہات کے وجہ سے افیکٹس کی وجوہات ہیں کاؤسٹ آف لیونگ ہے اس کے بعد بیریہ ٹاؤن کراچی کی مس کمیٹمنٹس ہیں پروجیکٹ ڈیلے ہیں بیریہ ٹاؤن کا منصوبے کافی زیادہ لیٹ ہوئے ہیں لیکن ان چیزوں کو بیریہ ابھی اوور ڈیویلپ کر رہے ہیں ابھی بیریہ ٹاؤن نے کافی زیادہ اوور ڈیویلپنگ کر دی ہے رفی کرکٹ سٹیڈیوم اناؤنس کر دیا وہ ڈیویلپ نہیں ہوا اس کے بعد بیریہ ٹاؤن کراچی نے بیریہ ہائٹس کو اناؤنس کیا وہ بیریہ اس کو اچھے سے ڈیویلپ نہیں کر پایا تو یہ ساری چیزیں جو بائر یا انویسٹر ہوتا ہے اس کو کافی زیادہ ڈیسٹریکٹ کرتی ہیں انویسمنٹ کے حوالے سے تو دیز آر دا مین ریزن بیریہ ٹاؤن کراچی مارکٹ میں اگر آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں پاکستان اور ورل ٹی وی پر نئے ہیں چینل کو سکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ